اسلام علیکم دوستوں میں نا فروغ ہے آپ دیکھ رہے کرکٹ کی دنیا سے نیٹ سیکس ون یوٹیوب چینل دوستوں پاکستان اور انڈیا کا جو کل میچ ہوا ہے تو انڈیا نے پاکستان کو بہت پچھاڑ کے رکھ دیا ہے اور بہت شرم اور حیاء والی مقام ہے کہ پاکستان بالن نے اتنی زبردست قسم کی بالنگ کی تھی آمیر نصیم سب نے بہت زبردست قسم کی جان لڑائے اور اکسو بیس پہ انڈیا کو آل اوڈ کیا تو بہت شرم والی مقام ہے پاکستان کو کہ اکسو بیس رنز بھی ڈیفنڈ نہیں کر پائے یار رزوان تو کیا کر رہا ہے ٹک ٹک کیا ٹک ٹک کرتے جا رہے ٹک ٹک کرتے جا رہے اتنے ڈیفنسیف انداز سے آپ لوگ چلے جاتے ہو آپ بہی سنی سو پینسٹھ والی جو ہے نا حرکتیں کر رہے ہو وہ اسی انداز سے کلتے ہو یار خدا رہ واسطہ تھوڑی اگریسیف مینڈ سے تو کلتے آپ کو پتا چل گیا کہ ہم نے بہی دس عوض آرام سے کل جائے تھوڑا سا اس ٹائم آپ کوشش تو کرتے ہیں نا یار آپ میں سے کسی نے کوشش تک ہی نہیں کیے آپ سے تو نسیم بھی اچھا تھا جیسے آیا دو چوکے لگا گیا وہ بچارہ اسی طرح رو رو کے جا رہا تھا کہ وہی اگر مجھے پہلے اتارا جاتا تو شاید میں اس کو ڈیفنڈ کر پاتا تو آپ سے تو وہ بھی بہتر تھا یار خدا رہ واسطہ یار کوئی شرم اور حیاء ہوتی ہے یار ایک سو بیس رنز بھی کوئی ہوتا ہے یار ایک سو بیس رنز بھی آپ لوگ ڈیفنڈ نہیں کر پائے پاکستانی فینس کو کہاں کہا زلیل کرو گے یار یار بہت بہت ہی زیادہ ڈسپوائنٹنگ والی بات ہے یار بہت شرم والی بات ہے یار پاکستان ٹیم میں یہ اتنے سارے لوگ آخر کر کے آ رہے ہیں یار کہ آپ یہ سیسے بھی ہار رہے ہو آپ جو ہے نا ایک سو بیس والے رنز بھی آپ نہیں چیز کر پا رہے ہو یار ٹیک ہے وکٹ سختی لیکن اتنی بھی نہیں تھی یار آپ کے پاس ایک اپرچنیٹی تھی دوسری ٹیم کے پاس اپرچنیٹی زیادہ ہوتی ہے یار پھر آپ نے وکٹ جب بچا کے رکھی تو اس کو کیا فائدہ ہوا نہ افتخار چاچو کو دیکھو یہ ہے افتخار چاچو فلٹاسے بالے میں اس کر رہا ہے بھوم رہا اور جس پر بھوم رہا اس کو فلٹاسے کر رہا ہے فلٹاسے بھی اس سے نہیں لگی جا رہی ہے اماد وسیم کو کتنے انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے ہیٹ کوچ اور سارے زور لگا رہے تھے کہ ہم ان کے آئیں انڈیا خلاف کلائیں گے لیکن پھر بھی جو ہے نا اس بیچارے نے بھی کچھ نہیں کیا اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اماد وسیم کو کسی نہ کی طریقے سے کلانے کے لیے زور دیا جا رہے لیکن وہ خود فٹ نہیں ہے وہ انجٹ کسکار اس کو پسٹی ہوئے مسئلہ تھا اور صاف نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ انجٹ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے لیکن پھر بھی اس کو کلائے تو یہ یار بہت ڈیفنسیف انداز سے ہیں لوگوں نے کلے پاکستان کے فینس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا بہت گندی رات گزاری رات کو کسی کو نیند نہیں آئی کہ سامسا خدا نیند نہیں آئی تو میرے ویڈیو بنانے کا بلکل دل بھی نہیں کر رہا تھا رات سالے کے اب تک میں نے ویڈیو بنائی بھی اس لئے نہیں کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میں نے کہا میں ان کے خلاف کیا بھولوں گا میں کیا بتاؤں یار بہت زیادہ دردناک قسم کی صورتحان لوگوں نے ہمارے لئے پ سی وی کے چہرمین موسی نکوی بھی بہت زیادہ سخت ہے اور اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی انڈیا والے میں اچھ ہم برداشت نہیں کریں گے تو ورلڈ کپ کے بعد بہت ساری زیادہ چیزیں چیننگ ہونے والی ہے آپ کا پورا آپ بابر آزم کی کپتانی کے اوپر بھی سوال ہے بابر آزم کی کپتانی بھی جا رہی ہے یا آپ مجھ سے لکھ لے یہ مہینے بعد ہوگا دو مہینے بعد ہوگا دو ہفتے بعد ہوگا ورلڈ کپ کے بعد آپ دیکھ لیں بابر آزم کی کپتانی نہیں ہے بابر آزم کی کپتانی بھی جا رہی ہے اور جتنے بھی کمیٹی کے ممبرانز ہیں ان سب کو فارغ کیا جا رہا ہے کافی چیزیں آپ کو چیننگ نظر آئے گی اور نہ صرف چیننگ وہ کمیٹی کے ممبرانز صرف نہیں ہے آپ کے جو کرکٹرز ہیں جو یہ 11 کہہ رہا ہی نا اس میں بہت سیدہ چیننگ ہونے والی ہے آپ صرف دیکھتے جائے وہ بہت سی زیادہ خصہ ہے اور بہت سی زیادہ اس چیز کو لے کر وہ سیریس ہے کہ بھئی بس اب مزید نہیں برداشت کر سکتے تو فینس کو آپ کب تک رولاؤ گئے یا جو ہمارے ہاں پاکستان میں اتنے سارے لوگوں نے محنت سے جو ہے نا پنڈی میں دوسری ایف نائن پارک میں مختلف جگہوں میں لوگ اتنے شور شرابے کے ساتھ پورے سٹیڈم پورے حجوم لے کر آئے تھے اور 120 رنز جب کیا تو لوگوں نے آتش بازیہ تک لے گیا گیا چلو یار ہمارے کچھ اچھے حساب کتاب آ رہے ہیں پاکستان بس میچ میں آ گیا ہے تو 120 رنز کا حدف بھی آپ لوگ نے چیز کر پائے یار اگر آپ دو دو بھی بنات تو ایک اور اگر چوکہ مارتے تھا دو اور آپ سٹاپ کرتے تو کسی سے شارٹ ہی نہیں لگ رہی تھی تو ہم اور کیا بتا ہے یار قسم سے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ دکھ پاکستان کی پرفارمنس سے اتنی نیچے ڈاؤن ہو گئی ہے کہ اگلی جو ورڈ کپ چیمپنٹرافی ہے نا اس میں بھائی جان آپ کو لیفائر راؤنڈ کیل ہوگے تب ہی آپ کو چیمپنٹرا آگلہ ورڈ کپ ملے گا تو آپ ورڈ کپ کے لیے بھی آپ ہماری ٹی راؤنڈ کیلنا پڑے گا تو بہت ہی زیادہ ڈسپوائنٹنگ پاکستان ٹیم کی بہت پور قسم کی پرفارمنس کی ہے باولنگ ہماری کلک کر گئی ہے لیکن بیٹنگ اگینسٹ فیل ہو گئی ہے اور بابر آزم بھی جلدی اٹھ ہو گئے فخر زمان جب آ گئی تو تم ہم نے سوچا کہ چلو اس نے چھکا لگایا تو ہمیں یہ لگا کہ جائے بھائی فخر زمان کلک کر پائے گا یار آپ نے عثمان خان کو لیا ہے عثمان خان کو بھی آپ نے اپنی طرح ڈیفن گیم کیل اس نے بھی ایک شارٹ مار دیا اور بس وہ بھی ڈیفنسف انداز سے رزوان کے ساتھ بس کیل رہا تھا تو آپ لوگ اس سے تنصیم کئی گناہ بہتر تھا کوئی اٹیکنگ تو اس نے کی نا تو آپ میں سے کسی نے اٹیک ہی نہیں کیا تو آپ میچ کے حاج جیتے تو اس طرح میچز نہیں جی جاتے بھائی جان ابھی اللہ نیکسٹ خیر کرے آپ پاکستان کے تو اس ٹائم ورلڈ کپ کے صورتحال ختم ہو گئی اور نہ ورلڈ کپ آپ جیت سکتے ہیں کیونکہ ابھی چانسز ہی نہیں ہے آپ کے ابھی وہ والی درلینٹ ہے یا ایرلینٹ ہے جس کے ساتھ بھی ہے لیکن اگر اپنا اگلا ایک میچ ہار جاتے ہیں تو تک پاکستان کے کچھ چانسز بن سکتے ہیں ورنہ نہیں آپ کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے اور صرف یو ایس اے اس سے نہیں ہارے گی بلکہ وہ انڈیا سے بھی ہار جائے گی انڈیا سے تو یقینا نہ ہارے گی وہ پاکستان سے جیت سکتے تو یو ایس اے سے نہیں جیت سکتے ان کی پرفارمنس کا نظر بھی آ رہی تھی انڈیا کے لئے بہت بہت مبارک ہو اور انہوں نے بڑی زبردست قسم کے انداز سے انہوں نے بھی کہہ لائے انہوں نے بھی کوئی خاص نہیں کیا ایک رشہ پانت ہے رشہ پانت نے اٹیکنگ رکٹ کہہ لی اس کو کتنے چانسز ملے لیکن پھر بھی اس نے اٹیکنگ رکٹ نہیں کہہ لی اور باقی کسی نے بھی کچھ نہیں کیا انڈیا کی طرف سے بھی صرف بالنگ میں انہوں نے کیا ہے وہ بھی پاکستان نے دیفنسف انداز سے کہہ لائے تو تب ہی جو ہے نا ان کی بالنگ کلک کر گئی ہے ورنہ کوئی بھی ٹیم ہوتی تو وہ بارہ پندرہ آور میں یہ گیم ختم کر دیتے لیکن بس آپ لوگ کی معنی میں وہی ہے کہ بھئی نہیں ہم تو بیس سور تک لے کے جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر آخر میں آپ لوگوں سے ہوتا نہیں ہے پھر ایک کے کور میں آپ کیلئے ٹارا ٹارا رنز رہ جاتے تو ویورز آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند دیں اگر پسند دیں دیو ویڈیو کو لائک کر کے چینل پل دف اچھے نیک سبسکرائب کریں بل کے کنگ دبان نہ گولا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے اپنا بہت سار ا خلقے کے دعاوں نے ادھا کیے گا تھی امان اللہ